اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا آلہا اما بعد آج ہم اس دعا کو پڑھیں گے جو آپ ہر مائے مبارک نمزان میں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے جیسے امام جعفر صادق و امام موسیٰ قاہر نے فرمایا کہ مائے مبارک نمزان میں ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے اور وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے یا علی و یا عظیم یا وفور و یا رحیم اے بزرگ اے بلتر اے ہمیشہ بخشنے والے اے میرے بان اللہ انتا رب العظیم اللذی لیسکا مثل الشائعن وہوا سمیع البصیب تو ہی پروردگار بعظمت ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں جس کی کوئی مثال نہیں ایسا خدا ہے کہ تیرے جیسا اور کوئی خدا نہیں تو ایسا رب ہے کہ تیرے جیسا کوئی رب نہیں اور وہ ہر بات کا سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو وہ ذات ہے کہ جو بات بھی ہوتی ہے تو سن لیتا ہے اور ہر کام کو دیکھنے والا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا تو نے دوسرے مہینوں پر عظمت و بزرگی و شرخ و فضیلت آتا فرما یعنی اللہ کے سارے مہینے اللہ کے ہیں بارہ کے بارہ مہینے اللہ اکرمب العزت کی ہیں لیکن ان بارہ مہینوں میں اسے سب سے زیادہ عزت جسے تو نے بخشی سب سے زیادہ شرخ و عظمت جسے تو نے بخشا ہے وہ یہ مائے مبارک رمضان ہے اسے تمہیں سب سے زیادہ شرخ بخشا ہے پھر فرمایا وَهُوَ شَعْرُ الَّذِي فَرَسْتَ سِيَامُهُ عَلَيَّ وَهُوَ شَعْرُ رَمَدَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنِ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو تو نے مجھ پر فرض کیا اے اللہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں تو نے مجھ پر جو روزتوں کو فرض کیا اور یہ وہ مائے رمضان ہے کہ جس میں تو نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے جو تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے تمام انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے اس قرآن مجید فرقان حمید کو بھی تو نے اس مائے مبارک رمضان میں نازل کیا ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے یعنی قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے واضح دلیلیں ہیں یہ ایسی کتاب ہے اے تو خود ہدایت ہے اور اس میں تو نے واضح دلیلیں بیان فرمائی ہیں کیوں؟ وہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے فرقان کا معنی ہے نا تھی کا تمیز کرنا جدا کرنے کے معنی میں ہے وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرُ وَجَعَلْتَ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ الشَّابْ اور اسی مبارک مہینے میں تو نے قدر والی رات یعنی شب قدر قرار دی ہے ایک رات کو شب قدر قرار دیا ہے اور اس شب کو تُو نے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے ایک دو مہینے بلکہ ہزار مہینوں سے تُو نے اس شب کو بہتر قرار دیا ہے فَيَعَدَ الْمَنِّ وَلَا يُمُنَّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَيَّ بِفَقَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ بس ایسا ہے بان احسان کہ تجھ پر کوئی بھی احسان نہیں کر سکتا تو ایسا احسان والا ہے کہ تجھ پر کوئی انسان جو ہے وہ احسان نہیں کر سکتا کیونکہ تیری ذات بلند ہے تیری ذات بافضیلت ہے پھر فرمایا کہ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ٹھیک ہے مجھے جہنم کی آگ سے بری فرماؤ کر مجھ پر احسان فرماؤ یعنی تُو مجھے جہنم کی جو آدھ ہے ٹھیک ہے اسے نجات دے کر مجھ جیسے حقیر بننے پر کیا فرماؤ اپنی احسان اپنا لطف و قرم فرما اس کے بعد فرمایا فی مَنَّ تَمُنَّ عَلَيْهُ وَأَدْخِلْ لِلْجَنَّتَ بِرَحْمَدِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ مجھے اُشش کی طرح قرار دے جس پر تُو نے احسان فرمایا ہے اور مجھے اپنی جنت میں داخل فرما دے واسطہ تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے بِرَحْمَدِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ ٹھیک ہے تُو سب سے زیادہ رہن کرنے والی ذات ہے مجھ پر بھی رہن فرما